فیزہ اور دانش کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے انہوں نے ایک فیملی ایونٹ میں جانا ہوتا ہے فیزہ تیار ہو جاتی ہے تو تیار ہو کے اسے اپنے بہن کی قولیات آتی ہے کہ وہ بتا رہی تھی کہ اس کے ابو کی اب تبیہ ٹھیک نہیں رہتی تو فیزہ سوچتی ہے کہ شاید ابو کو میری ٹینچن ہو رہی ہوگی جیسے میں نے ابو سے بات کی تھی آخری دفعہ شاید ابو اس وجہ سے لے کر بہت پریشان ہے تو وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ آج میں دانش کے ساتھ ایونٹ کے بعد شاید دانش کے ساتھ اپنے ابو کے گھر چلی جاؤں گے یہ سوچ کے دانش اسے بلانے آتا ہے تو دونوں کے درمیان ٹکر ہو جاتی ہے تو پھر جیسے ہی بہار نکلتے ہیں تو اس کا سامنا اپنی امی سے ہوتا ہے امی کو بالکل اچھا نہیں لگتا لیکن فارس کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے فارس کے ابو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ دانش نے اسے اپنے کمرے میں جزا دی ہے اپنی زندگی میں بھی دے گا شادی کے بعد فیضہ کہتی ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ میرے گھر چلیں تو دانش منع کر دیتا ہے لیکن پھر چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کے ابو سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اسے دانش کو بیٹھنے کو کہتے ہیں لیکن وہ چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد فیضہ کہتی ہے کہ دانش اب بہت اچھے ہو گئے ہیں میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھے بہر گمانے کے لئے بھی لے کر جاتے ہیں تو اس کے ابو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا وہ بدل ہی نہیں سکتا جیسے اس کا پہلے رویہ تھا بدلنا تو اس کی سٹریٹیجی میں آتا ہی نہیں ہے تو تم مجھے کیوں بے بکوف بنا رہی ہو تو فیضہ کہتی ہے کہ نہیں ابو آپ غلط سوچ رہے ہیں مانتی ہوں کہ پہلے دانش ایسے تھے لیکن اب ایسے نہیں ہیں وہاں پہ دوسری طرف سعاد اپنی امی کو لے کر آئیزہ کے گھر آ جاتا ہے رشتہ کے لئے آئیزہ کی رشتے کے لئے سعاد کی امی ہے اس کے ابو سے بات کرتی ہے کہ آپ پلیز ان دونوں کے لئے ہاں کر دیں یہ دونوں آپ اس میں پسند کرتے ہیں لیکن آئیزہ کے ابو بہت غصہ کرتے ہیں تو آئیزہ کی پوپو کہتی ہے کہ تب بھی فیضہ فون پر بات کر رہی تھی اسے پہلے ہی فون پر پتا چل گیا تھا کیونکہ سعاد نے فیضہ کو پہلے پتا دیا تھا کہ وہ آنے لگا ہے تو اسے ہی وہ چلے جاتے ہیں تو آئیزہ کہتی ہے کہ ابو آپ میرا یقین کریں میں نے انہیں نہیں بولایا تو آئیزہ کی پوپو فون اٹھا کر لے آتی ہے یہ دیکھیں بھائی صاحب اس نے فون پر بات کی ہے یہ دیکھ کر آئیزہ کے ابو کی بہت طبیق قراب ہوتی ہے وہ ہسپٹل میں ایڈمنٹ ہو جاتے ہیں وہاں سے پھر فیضہ آتی ہے تو فیضہ اسے پوچھتی ہے تو وہ آئیزہ میں ہوتے ہیں تو اسے اپنے ابو کی بات یاد آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی ذمہ داری اتارتے اتارتے بیٹا قبر میں مہمپاب قبر میں اتار جاتا ہے یہی اسے کی ذمہ داری اس کو یہ بات یاد آ جاتی ہے